بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین چھے دن کے دورے کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے ہیں اور اس دورے میں ہم نے جو ہے سیریا میں ایک سکول جو ہے اس کی افتدا کیلئے ہم گئے تھے جس کی تعمیرات کا کام شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ہم تین ماہ پہلے جب گئے تھے زلزلے کے متاثرین کے لئے تو ترکی کی حکومت نے باقید ہمیں اس میں سارے انتظامات کیتے ہیں ہمارے ساتھ اور بڑا تاؤن کیا تھا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترکی میں بھی ریجشنر ہے میں نے اس وقت بھی وزیر آدم پاکستان سے کہا تھا برائے راست کہا تھا اسی طرح وہاں کے صفیر جنیز صاحب جو انکرام بیٹھتے ہیں ان سے کہا تھا کہ پاکستان کے لئے ایک موقع ہے کہ تقریباً ایک لاکھ آدمی کی جوب لگ سکتی ہے وہاں پر کام مل سکتا ہے کیونکہ ہزاروں عمارتیں گر گئی ہیں ان کا اوفیشلی فگر یہ ہے کہ پچاس ہزار تو بیچارے لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں ایک لاکھ آدمی زخمی ہو چکے ہیں اور پھر تین مہینے کے بعد اب جبارہ گیا تھا تو ابھی بھی نہ جانے کتنی ہزاروں عمارتیں ٹھوٹی باقی ہیں تو ایک بار پھر میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں اور یہ کام آپ سے ہوگا ہم نے تو اس مرتبہ جا کر الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے قوسل جناب نومان صاحب سے بات کی کہ آپ ہمیں چانس دیں سیلانی کراچی سے دے کر خیبر تک آپ کو ایک لاکھ لوگ فرام کرے گا جن کو جو مزدور بھی ہوں گے میسن بھی ہوں گے پلمبر بھی ہوں گے الیکٹریشن بھی ہوں گے اور انجینئر بھی ہوں گے یقین مانی اگر ایک لاکھ آدمی پاکستان سے بھیج دیا جائے یقین ہے ان کی طرف سے جو پاکستان میں ذریعہ موقع لائے گا وہ لاکھوں کا نہیں ہوگا کروڑوں کا نہیں ہوگا عربوں کھربوں کا ہوگا تو یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے میں نے اعزان دے دی ہے وزیرادم کو برہ راست میں نے کہا ہے وہاں کے سفیر جنید صاحب کو برہ راست کہا ہے نومان صاحب جو کانسلر جنرل ہیں اس وقت ان سے بھی بات کر کے آیا ہوں انہوں نے ہر ایک دے میری بات کو سراہ آئے لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں ہے سیلانی آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو ایک لاخوادی فرام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ماں ماشاءاللہ دفتر بھی ہے ہم وہاں پر ریجشنشن بھی ہے بس آگے پڑے ملک فائدہ اٹھائے کہ اس وقت جو تقلیف پہنچی ہے وہ تقلیف تو اٹھائے لیکن اس طرح ہمارا ایک لاخ آدمی وہاں پہنچ جائے گا تو ان کو روزگاری ملے گا اور پاکستان میں عربوں خربوں روپے کا ذریعہ مغادلہ آئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے وزیر عزت تک پہنچائے اور بلک کے ذمہ دارہ تک پہنچائے آمین یا رب العالمین